so attitude is everything in life change your attitude, change your destiny آج سے ہی بک اپ کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کو تھبکی دینا شروع کر دیں کہ you're doing good in life دیا کریں اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں ایسے دن آئیں گے آپ کی زمینے میں جب آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا آپ کو لٹریلی یہاں سے پکڑ کے اپنے آپ کو یہاں سے پکڑ کے یوں اٹھانا پڑے گا اٹھو اور نکالو اس کو جو تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں بی ایلون وولف آلدھو ایکسپیکٹ گوڈ بٹ دونٹ ایکسپیکٹ پیپل ٹو ہولڈ اور ہینڈ آپ ہیں اور اللہ ہیں بس زندگی یہی مقتصرن ہے باقی ماباپ بہت سنسیر ہیں بے شک لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں تو اکیلا لڑنا سیکھے اپنے اٹیٹیوڈ کو چینج کریں اپنے آپ کو پہچانو چٹان بن جاؤ اپنے اٹیٹیوڈ چینج اٹیٹیوڈ چینج اٹیٹیوڈ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مجوریٹی مسئلے ہمارے اٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے ایک قرآن کہتا ہے اللہ تعالی نے کہا چپٹر ٹین ورڈس فورٹی فور سورہ یونس آیت عمر چوتالیس میں بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا کیسے غلط اٹیٹیوڈ میں آپ کو چند غلط اٹیٹیوڈ گنواتا ہوں کوکلی انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھے سے بات واضح ہو جائے گی کیا ہے غلط اٹیٹیوڈ جن کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں سپیشلی میرے جنگسٹر سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت نمبر ون جی ویٹ اس دیس کمفرٹ زون اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھنا بس مجھے کوئی کچھ نہ کہے میں موجے مانوں میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو مجھے ہر جگہ اچھا ہی مل جائے میرے دوست بھی ہو ہر جگہ جو ہے وہ میرے لیے دیگ آ جائے ٹرے میں کھانا آ جائے اور میں بس بیٹھا راج کروں سب سے پہلے ایسے لوگ گریں گے لائف میں سب سے پہلے یہ ٹھوکر کھائیں گے کیونکہ جیسے ہی کمفرٹ زون سے باہر لکھ لیں گے بچ رونا دھونا شروع کیا وجہ ہے شادیاں کیوں نہیں چلتی ہیں آج ہم کمفرٹ زون میں اتنے اٹیچ ہو چکے اتنے اٹیچ ہو چکی ہے ہماری یود کہ جیسے ہی ذمہ داری پڑتی ہے تو ایسے کمفرٹ زون ڈسٹراب ہوتا ہے جب کمفرٹ زون ڈسٹراب ہوتا ہے تو پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے سٹریس آ جاتا ہے سٹریس سے ڈیل کر نہیں سکتے کولیپس کر جاتے ہیں ڈپریشن میں چلے آتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ ترقی نہیں کرتا کیونکہ کمفرٹ زون میں کچھ گروہ نہیں کرتا کمفرٹ زون میں پھر انسان مٹاپے کی طرف ہی جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں جیسے وہ پچھلے دنوں ایک فنی پکچر بھی آئی ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ کہ انہوں نے کہا تھا life defined پی ایس فور کی گیمز کا ریک تھا دوسری طرف پیمپرز کا ریک تھا اور وہ جو لڑکا تھا اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا وہ بڑی حسرت سے پی ایس فور گیمز کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن دوسری طرف لینا اسے پیمپرز دیں تو وہ اس کی سیڈنس تھی کہ کیا ہی دن تھے پی ایس فور کھیلا کرتا تھا کوئی ذمہ داری نہیں تھی اب پیمپرز لینے جانا پڑتا ہے اوکے کتنے لوگ ہیں جو کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے وہ ساری عمر دوستوں کے ساتھ گروپس بناتے ہیں ساری عمر دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں نئی چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرتے پھر جیسی وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کا کمفرٹ زون بریک کرتا ہے وہاں پہ کمپیٹیشن آتا ہے وہاں پہ مشکلات آتی ہیں وہاں پہ لوگ کوئی انہیں ایکسپٹ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے ہیں وہ تیار نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ اس وجہ سے افسردہ ہو جاتے ہیں give up کر دیں اس لیے خصوصاً پیرنٹ سے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو کمفرٹ زون میں مت ڈالیں یہ ان کے لیے بہت نقصان دے ہیں don't give them everything they want number one number two present challenges to them present competition to them کسی نہ کسی طرح ان کو کمپیٹیشن میں ڈالیں یہودی کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ بجائے کہ امریکہ لے جائیں چھوٹیوں میں یا کہیں اور لے جائیں وہ انہیں بزنس کراتے ہیں انٹرنشپ ریڈی پہ بھی بٹھانا پڑے فروٹ کی ریڈی پہ بٹھاتے ہیں کہ بزنس تو سیکھے گا نا کچھ تو سیکھے گا نا کال کو لیڈر بننا ہے اس نے جو ہے وہ سلیو تو نہیں بننا تو لیڈر کمفرٹ زون میں بن کے بیٹھے گا اس لئے کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ گروہ نہیں کرتا غلط ایٹیٹیوٹ ٹو پرسنٹ پیپل کا جو مائنڈ سیٹ ہے صرف ٹو پرسنٹ کا وہ یہ ہے گوئنگ فار یور ڈریمز کانفیڈنس ایکسپلورنگ نیو ٹھینگز چوزنگ ہیپینیس فلفلمنٹ ایکٹ ان سپائٹ افیر ابنڈنس لیونگ ویڈاوٹ لیمیٹس لائیکنگ چینج ایکسائٹمنٹ ایمبریسنگ دی آننون باقی اٹھانوے فیصد لوگ اس طرح زنگی گزارتے ہیں کہ وہ جو انہیں پسند ہوتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں نئی چیزیں ٹرائے نہیں کرتے اپنے آپ کو چیلنجز نہیں دیتے تھوڑا سا چیلنج آج ہے اسکیپسٹ بن جاتے ہیں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں وغیرہ 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 تو کمفرٹ زون میں بندہ گروہ نہیں کرتا نمبر ٹو می می سیلف اڈ آئی غلط ایٹیٹیوٹ جس کی وجہ سے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں سیلفشنس میں 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 اور کوئی نہیں بس میں ہی میں کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہم اتنا اٹیجڈ ہو چکے ہیں اپنے آپ سے ہم اتنا می می سیلف اڈ آئی کے شکار ہو چکے ہیں کہ کسی دور میں گیسٹ آتا تھا انسان خوش ہوتا تھا اب گیسٹ آتا ہے تو کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اس کے لئے کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ کیوں because می می سیلف اڈ آئی تو جو شخص ہمیشہ اپنا سوچتا ہے زندگی اس کو بہت گراتی ہے بار بار گراتی ہے یہ تو ہالی وڈ بھی بتا رہا ہے نا چارلی انڈ ڈ چاکلیٹ فیکٹری دیکھی ہے آپ نے نوول بھی بہت اچھا ہے مووی بھی بہت اچھی ہے بچوں کی مووی اس میں سب سے پہلے جو لڑکا گرتا ہے سب سے پہلے جو لڑکا کمپیٹیشن سے آؤٹ ہوتا ہے جی کوئی بتائے گا why پانچ لوگ ہوتے ہیں نا سب سے پہلے کمپیٹیشن سے جو آؤٹ ہوتا ہے کیا تھا اس کا مسئلہ temptations پہ کابو نہیں رکھتا greedy me myself and I میں ہر چیز کھا لوں مجھے ہر چیز مل جائے تو جو شخص selfish ہوتا ہے تو پھر وہ یہ شکایت نہ کرے کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں غلط attitude third غلط attitude living in past کچھ لوگ ماضی سے ہی نہیں نکلتے انہوں نے اپنا ماضی کا ایک comfort zone بنایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جا کر رہتے ہیں مثال کے طور پہ ماضی میں وہ بہت بڑی چیز تھے ماضی میں وہ بڑے خوش تھے ماضی میں جو ہے وہ بہت like تھے ماضی میں وہ بڑے talented تھے لیکن اب جب زندگی نے مشکلات present کی زندگی stress لے کر آئی تو اب وہ چیز نہیں ہے وہ کیفیت نہیں ہے تو بجائے کہ وہ یہ analyze کریں کہ حالات change ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں انسان زخمی ہو جاتا ہے جب زخمی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی growth رک جاتی ہے بجائے کہ وہ اس طرح سوچیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ ماضی میں تمہیں ارسا تھا past ہی سوچتے رہتے ہیں تو past میں رہنے والا بندہ کبھی آگے نہیں بڑھتا تو past سے نکلنا ہے کیونکہ past گزر چکا ہے past آیا چلا گیا اچھا تھا الحمدللہ برا تھا الحمدللہ جو بھی ہوا ہو گیا تو past سے نکلنا سیکھیں ایک چھوٹا صاحب کو واقعہ سناتا ہوں کہ عشواق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں اٹھایا اور باہر بارش ہو رہی تھی کھڑکی کے باہر اور میں اپنے پوتے کو دکھا رہا ہوں کہ بیٹے باہر دیکھ باہر دیکھ look at the sky clouds کو دیکھو دیکھو greenery دیکھو بادل دیکھو کتنی خوبصورت دنیا ہے کہتے ہیں کہ وہ در سے ایک کھڑکی کے ایک ہی طرف دیکھی جائے ایک ہی طرف دیکھی جائے تو میں نے کہا کہ یار باہر دیکھو کیا ہو گیا ایک طرف کیوں دیکھ رہو کیا ہے ایسا کھڑکی میں تو اس نے کہا دادا یہ کیا ہے تو جب کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو وہاں پہ ایک مریوی مکھی تھی تو میں اتنا حران ہوا میں نے کہا کہ بیٹے تجھے مریوی مکھی نظر آ رہی ہے باہر بھی تو دیکھو نا اس نے کہا نہیں یہ کیا ہے تو کہتے ہیں اس چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دیکھنے والا بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن ہماری نظر وہ مریوی مکھی پہ ہے بس وہ مریوی مکھی کیا ہے ہمارا ماضی یا کوئی حادثہ حالانکہ ہمارے ہماری زندگی میں شکر کرنے کے لئے کتنی چیزیں ہیں لیکن نہیں آف کورس وہ مکھی جو ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ دی تو وہ ہمارا ماضی ہے تو ماضی سے جب نکلیں گے تو کھڑکی کے اس پار نظر آئے گا ادروائز کھڑکی کے اس پار نظر کیسے آئے گا تو یہ بھی غلط ایٹیٹیوڈ ہے ماضی پہ فخر کرنا اور ماضی میں ہی رہنا کہ میں یہ تھا میں وہ تھا اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا غلط سینٹنسیوڈ ہے